بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ اسلامیات لیکچر نمبر بارہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اกسل میں دو عقیدوں کے مجموعے کا نام ہے وجود باری تعالیٰ اور وحدانیت باری تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا مطلب یعنی ان کے ایک ہونے پر یقین رکھنا آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الایمان بالملائکہ ملائکہ عربی میں فرشتوں کو کہا جاتا ہے تو فرشتوں پر ایمان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں سے بعض کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور بعض جو ہے وہ ہماری نظروں سے دور ہوتے ہیں جن مخلوقات کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ ہے ملائکہ یعنی فرشتے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نورانی مخلوق ہے نہ وہ مرد ہے نہ عورت نہ ہی ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے ان کی حقیقت اور قیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے آمن الرسول بماؤن ذلعیلہیم ربیہی والمؤمنون کل ان آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہیم ترجمہ کہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں اور تمام مومن بھی ٹھیک ہے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تمام فرشتوں پر ایمان لکھنا کیا ہے یہ ایمان کا اہم جز ہے اب صفات فرشتوں کی صفات کیا ہوتی ہے فرشتے انسان سے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے صفات بشریہ سے یعنی بغز حسد غزب غصہ وغیرہ سے وہ کیا ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان کو جو حکم ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے پورا کرتے ہیں یا اسے بجالاتے ہیں یہ فرشتے ہر دم اللہ تعالی کی عبادت اطاعت اور تسبیحات میں کیا ہوتے ہیں مشہول ہوتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالی نے ان کو مختلف صورتوں میں آنے کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کچھ سوالات دریافت کیے تھے اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ تو وہ فرشتہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اب یہاں پر مختلف فرشتوں کے مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داری سونبی ہوتی ہے اب یہاں پر وحی لانے کی ذمہ داری ہیں قیامت کے دیر سور پھونکنے کی ذمہ داری ہیں روزی تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہیں حامل حرج کو اٹھانے والے فرشتے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے وحی لانے کی ذمہ داری آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کی وہی پہنچانی تھی جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزْلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينَ یہاں پر روح الْأَمِينَ سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ روح الْأَمِين جو تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا کرتے تھے پہنچاتے تھے آگے ہے قیامت کے دن سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو سارے جاندار مر جائیں گے اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب انسان جو ہے وہ دوبارہ وہ کھڑے ہوں گے اب پہلی مرتبہ سور پھونکنے کو نفخ اولا کہا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کو نفخ سانیہ کہا جاتا ہے اور ان دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال تک کا وقفہ رہے گا آگے ہے روزی تقسیم کرنے کے ذمہ داری حضرت میکائل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بارش پرسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے چھکے اب حدیث شریف میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل اللہ ایشہ میکائل قال علالنبہ یعنی کھانے پر اور بارش پر حضرت میکائل علیہ وسلم نے حضرت جبرائل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میکائل علیہ السلام کی کیا ذاری ہے حضرت جبرائل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کو رزق پہنچانے اور بارش بڑھسانے کے کام پر مقرر ہے آگے ہیں حاملینِ عرش بعض فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں بعض عرش کے گرد ہے اور بعض عرش کے گرد تواف میں مصروف ہے اور ساتھ ہی ساتھ مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں آگے ہیں ملک الموت ملک الموت کا مطلب کیا ہے کہ موت کا فرشتہ مخلوق کی روح کبس کرنے پر حضرت جبرائل علیہ السلام جو ہے وہ مقرر ہے جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے آگے ہیں موت کے وقت دلجوئی کرنے کے لیے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اس کام پر مقرر ہیں جب کسی مومن کا انتقال ہو رہا ہو تو اس کے پاس جا کر آخری وقت میں اس کی دلجوئی کرتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں اور جنت کی خوشحبی سناتے ہیں تاکہ وہ ایمان کی حالت میں رہے کیونکہ موت کی کفیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور شیطان جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت انسان کو کفر اختیار کرنے کے لیے منایا جائے ٹھیک ہے نا اب آگے ہیں موت کے وقت اب دیکھیں بعض فرشتے جو ہے مومنین کی لیے ذمہ داری ہیں ٹھیک ہے اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو کفار کے مرتے وقت کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں گویا اسی وقت سے ان پر آزاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہیں نمبر آٹھ ارواح کو ان کے مقام تک پہنچانا بعض فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مومن کی روح کو ساتھے اسمان میں جہاں نیک لوگوں کی ارواحیں لے جاتے ہیں ان کے برعکس بعض فرشتے کہ ایک جو کفروں کی ارواح کو زمین کے اندر جہاں کفر کفر کی ارواح بند ہے پھینک دینے کے کام پر مقرر ہیں ٹھیک ہے تو آج جو ہم نے اس چپٹر میں پڑا وہ تھا فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نقرانی مخلوق ہے ان کی صفات پڑی کہ وہ شفات بشریہ سے یعنی غصہ کینا لالت جیسی باتوں سے پاک ہیں اور پھر ہر ایک فرشتے کی الگ الگ ذمہ داریوں کے بارے میں پڑا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں عملی کتاب کی طرف اب سوال ہے نمبر ایک مدر جزیل خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کو جو سے ایمان قرار دیا ہے فرشتے صفات بشریہ سے پاک ہیں فرشتے ہر دم اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت اور تسبیح میں مشہول رہتے ہیں حضرت اسحافیل علیہ السلام قیامت کے رسور پھونکیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت میکائل علیہ السلام کی ذمہ داریوں کے بارے میں دریافت کیا جو فرشتے ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو حاملین ارش کہتے ہیں بعض فرشتے مومنوں کی روح کو ساتوں اسمانوں پر لے جانے پر مقرر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں یہ تھے خالی جگہ پور آگے چلتے ہیں سوالات کی طرف پہلا سوال ہے فرشتے کی چیز سے پیدا ہوئے ہیں حدیث کی روشنی میں بتیں دوسرا ہے کیا فرشتے مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں سوال نمبر دین حضرت جزائیل علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے کیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں بتائیں فرشتوں کی پانچ مختلف ذمہ داریاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر کریں جوابات آگے دیکھیں فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائک منن نور دیکھیں سوال نمبر دو جی ہاں فرشتے مختلف صورتوں میں آ سکتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے سوال نمبر تین حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملکل موت کہا جاتا ہے سوال نمبر چار کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جی نہیں فرشتے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے قرآن کریم میں آتا ہے لا یاسون اللہ ما عمرہم ویفعلونہ ما یعمرون ٹھیک ہے یہ تو مختصر سوالات ہوگی آگے تفصیلی سوال ہے فرشتوں کی پانچ ذمہ داریاں ٹھیک ہے نمبر ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام تک وحی الہی پہنچانی کی ذمہ داری ہے جیسے وانہو لتنزیل رب العالمین ونظل بہر روح العامین ٹھیک ہے نمبر دو حضرت صافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھوکیں گے ونفقہ فیس سور حضرت میکائل علیہ السلام بارش برسانے اور رزق پہنچانے پر معمور ہے وہ حدیث جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اللہ ایشین میکائل ٹھیک ہے یہ والی حدیث لکھنے ہیں سوال نمبر چار ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے کل یتوفاکم الملک الموت ٹھیک ہے اور نمبر پانچ ہے بعض فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں جس کو حاملین عرش کہتے ہیں جیسے اللہ زینا یحملون العرش ٹھیک ہے تو یہ پانچ ذمہ داریاں اور ان کے دلائل جو ہے قرآن اور حدیث سے آپ لوگ کے سامنے آگئی ہیں ان کو اپنے عملی کتاب میں مکمل کر لیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا وسلام شکریہ